آغاز بڑی خبر سے وزیرالہ پنجاب چودری پرویز الہی سابق کارمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کے حق میں آگئے اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں پرویز الہی نے انیجی ٹی وی کو انٹریوی دیتے ہوئے کہا کہ آپ جنرل باجوا کے خلاف بات کی تو سب سے پہلے میں بولوں گا وزیرالہ پنجاب جنرل ریٹائر کمر جعوید باجوا کی حمایت میں کھل کر سامنے آگئے چوتری پرویز الہی کہتے ہیں کہ جنرل باجوا کے عمران خان پر بہت احسانات ہیں احسان فراموشی نہ کی جائے اب انہوں نے اگر باجوا صاحب کے خلاف کسی نے بات کی سب سے پہلے میں بولوں گا اس پاس ساری اماری پارٹی بولے گی یہ انہوں نے مزاگ بنا لیے اتنا بندہ انسان فراموش ہو سکتے ہیں یہ کیا ہے موٹھا کہ جو مرضی آئے وہ چیما اور اس کی بیگم شروع ہو جاتے اور یار آپ اپنی اوقات میں رہے کوئی بندہ نہیں بولے گا نجی ٹی وی کو انٹرویو میں چوہدری پرویز الہی جنرل ریٹائر فیض حمید پر بھی برس پڑے پرویز الہی نے کہا کہ عمران خان مونس الہی کو وزیر نہیں بنانا چاہتے تھے اس کے باوجود ان کا ساتھ دیا اور اسمبلی توڑنے کی حامی بھری ہم نے کب عمران کا سپورٹ نہیں کی یاد ہے پھر سینٹ کی سیٹیں کس طرح لے کے دیئیں اس کے بعد یہ پھر سیدھا ہوئے اور مونس کو بنایا پی ٹی آئی اور عمران کے اردگرد کے لوگوں نے جو میرے محالب بھی تھے انہوں نے ڈالا اس وقت اگر چوئی صاحب کو نہیں نہ بناتے تو آپ کی فارغ ہو جائے گی پارٹی آپ کی سمبلیاں توڑنے کی بات پہنچے گی نہیں یہیں فارغ ہو جائیں گے نون آلے آ جائیں گے میں سائن کار کے دے آیا تھا آپ کی سوچ ہے مینا پہلے خان صاحب جس وقت دل کرے نا فاربر کرنا وزیراعالہ چودری پرویز الہی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ یہ منڈیٹ عمران خان کا ہے اس کے فیصلے پر عمل کریں گے رہنمہ کاف لیگ مونس الہی نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان سے تھوڑی دیر پہلے ملاقات ہوئی ہمارا اتحاد قائم و دائم ہے نون لیگ اپنا ماتم جاری رکھے مونس الہی کے جانب سے یہ ٹویٹ کیا کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان سے تھوڑی دیر پہلے ملاقات ہوئی ہمارا اتحاد قائم و دائم ہے میسی کا خواب پورا ہونے کے قریب ہے فوٹبال ورڈ کپ کے فائنل میں ارجنٹائن بھاری فرانس پر دو سفر کی برطری حاصل کرنی پہلا گول میسی نے پیننیسی پر کیا جبکہ دیمارہ نے پہلے ہی ہافے دوسرا گول بھی دا دیا ارجنٹائن جیتا تو چھتیس سال بعد ٹرافی اٹھائے گا میونل میسی کا خواب پورا ہونے کے قریب ہے فوٹبال ورڈ کپ کے فائنل میں ارجنٹائن اس وقت بھاری دکھائی دے رہی ہے فرانس پر دو سفر کی برطری بھی حاصل ہے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان نے سی پی پی این ای کے وقت سے ملاقات میں کہا کہ اقتدار میں آیا تو جینرل ریٹائر باجوہ کے خلاف کارروائی نہیں کروں گا باجوہ کے ساتھ جھگڑا میری ذات کا ہے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کی ملاقات ہوئی سی پی این ای کے وقت سے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان سے سی پی این ای کے وقت کی ملاقات عمران خان نے بتایا کہ جنرل باجوہ کے ساتھ ہمارا اچھا تعلق تھا پتہ نہیں پھر کیا ہوا جنرل ریٹائر کمر جوید باجوا سے کہا تھا اگر دس بارہ بڑے کرپ لوگ پکڑ لیں تو مویشت ٹھیک ہو جائے گی جس وقت لیفٹینن جنرل ریٹائر فیض حمید کو ہٹایا گیا تو پتہ چل گیا کہ حکومت گرانے کا پلان بن چکا ہے انہوں نے سابق آرمی چیف سے کہا تھا اگر حکومت گرانے کا پلان کامیاب ہو گیا تو کوئی مویشت نہیں سنبھال سکے گا سابق وزیراعظم نے کہا اسمبلیاں ٹوٹنے کی صورت میں تین ماہ میں الیکشن کروانا نیوٹرل کا سب سے بڑا امتحان ہے الیکشن نہ کروائے تو پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا اگر ایسا ہوا تو ملک بہت پیچھے چلا جائے گا چھاسٹھ فیصد ملک میں الیکشن ہو گئے تو انہیں بھی اکل آ جائے گی وفاق کریش ہو چکا ہے سوبوں میں فنڈز ہونے کے باوجود قربانیاں دے رہے ہیں عمران خان نے مزید کہا نواز شریف اور آصف علی زرداری سیاست پاکستان میں کر رہے ہیں مگر ان کی جائے دادیں باہر ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کی جائے دادیں باہر ہوں اور لوگ ان کے کہنے پر پاکستان میں سرمایہ کاری کریں ان کا کہنا تھا کہ تین مارشلاز اور میری حکومت پاکستانی معشت میں سب سے بہترین رہی میاں اسلام ایکسپریس نیوز لاہور وزیراسم شہباز فریف سیاست زرداری کی ملاقات کسی کو سیاسی عدم استحسان پیدا نہیں کرنے دیں گے ملاقات میں اتفاق ہوا ڈیفال کی سازش کرنے والوں کے خلاف فیصلہ کن اقدامات کا فیصلہ کیا گیا ہے عوام کو مہنگائے سے نجات دلانے کے لیے اقدامات تیز کرنے پر اتفاق بھی کیا گیا ہے دونوں قائدین کا اتحادی جماعتوں کی سیاسی طاقت بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا ملک و موشی خطرات سے بچانے کے لیے ہر حد تک جائیں گے یہ فیصلہ ہوا ہے عوام کو مہنگائے سے نجات دلانے کے لیے اقدامات تیز کرنے پر بھی اس ملاقات میں اتفاق ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں قائدین کا اتحادی جماعتوں کی سیاسی طاقت بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا ہے آپ کو بتائیں کہ ملک و موشی خطرات سے بچانے کے لیے ہر حد تک جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے آگے بڑھیں گے چوہدری شجات حسین سے وزر آسم شہوہ شریف اور عاصف الہزرداری کی علاگ ملاقات ہوئی ہے وزر آسم شہوہ شریف اور عاصف الہزرداری کی علاگ ملاقات ہوئی ہے چوہدری شجات حسین کو پنجاب اسملی کی تحلیل رکنے کا ٹاست دیا گیا اہم خبر آپ سے شرع کر رہے ہیں چوہدری شجات کے گرین سگنل تک پرویز الہی سے براہ راست رابطہ نہ کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے چودری شجات حسین سے وزیراعظم شہبہ شریف اور عاصف علی زرداری کی الگ الگ ملاقات ہوئی چودری شجات حسین کو پنجاب اسمبلی کی تحلیل رکنے کا ٹاست دیا گیا ویلکم بیک صوبائی وزیر سعید گنی کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے امریکہ میں بہادری سے بات کی بلاول بھٹو نے امریکہ میں کہا کہ بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی گجرات کا قسائی ہے تفصیلات بتائیں گے کاشف حسین بھارت میں بلاول بھٹو کے موڈی کی خلاف بیان پر احتجاجی مظاہرے وزیر خارجہ سے اظہار ایک جہتی کے لیے پیپرز پارٹی کی کراچی پریس کلب پر ریلی بلاول بھٹو سے اظہار ایک جہتی کے لیے جیالوں نے بڑی تعداد میں کشمیر کے پرچم اٹھا رکھے تھے پاکستانی قوم باہر نکلی ہے اور ان بی جے پی کے گھنڈوں کو یہ بتانے کے لیے کہ جہاں تم ہمارے چیئر بین کے خلاف مظاہرے کرو گے وہاں پورا پاکستان پر اول بھٹو زرداری کے ساتھ کھڑا ہے دران خان چاہتا ہے کہ ہمارے ملک کی فوج کو نقصان پہنچے وہ چاہتا ہے اس ملک کی عدلیہ کو نقصان پہنچے وہ چاہتا ہے اس ملک کی معیشت کو نقصان پہنچے وہ چاہتا ہے اس ملک کی میڈیا کی آزادی کو نقصان پہنچائے شرکہ کا کہنے تھا بھارت کو بلاول بھٹو نے آئینہ دکھایا تو بی جے پی کی قیادت بوکلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے کاشف حسین ایکسپریس نیوز کراچی وزرہ پھنجاب چودری پرویز اللہی نے لاہور میں محول دوست ہائیبرڈ بسیں چلانے کا اعلان کر دیا پہلے محولے میں تین سو ہائیبرڈ بسیں خرید دی جائیں گی پنجاب میس ٹرینزٹ آتھارٹی کی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے چودری پرویز اللہی نے کہا لاہور میں مجموعی طور پر پان سو تیرہ ہائیبرڈ بسیں چلائی جائیں گی نئی بسوں میں خواتین سپیشل اور نابیلہ افراد کے لیے سیٹیں مخصوص کی جائیں گی نئی ہائیبرڈ بسیں پرائیوٹ آپریٹرز کے ذریعے چلائی جائیں گی خواتین خصوصاً طالبات کے تعلیمی اداروں کے اوقات اکار کو مدنظر رکھ کر نئی بسوں کے روٹ کا تائین کیا جائے اسلام آباد میں نامعلوم ملزمان نے تیرہ سالہ بچے کو مبین آزیاتی کے بعد قتل کر دیا لاش کو آئی ایٹ کے جنگل میں ایک درخت سے لٹکا دیا اندو ناکبارداد کی تفصیلات بتائیں گے اسلام آباد آئی ایٹ سے کم سن لڑکے کی درخت سے لٹکی لاش ملی ہے تھانہ انڈریسٹریل ایریا پولیس کے مطابق بچے کو قتل کر کے اس کی لاش درخت سے لٹکا دی گئی تھی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو ٹی میں جائے وقوعہ پر پہنچیں اور لاش کو پیمز اسپتال منتقل کیا مقتول لڑکے کی شناخت محمد زبیر کے نام سے ہوئی ہے اور اس کی عمر چودہ سے پندرہ سال ہے جبکہ اس کا آبائی تعلق اخوانستان سے ہے پولیس حکام کا کہنا ہے شواہد جمع کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں بچے کے لوائکین سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسامہ اقبال ایکسپریس نیوز نیجی آوزنگ سوسائیٹی میں ڈاگ شو میں پاکستان بھر سے منفرد اور نرالے عالی نزل کے کتوں نے حصہ لیا کتوں کی خوبصورت اداؤ نے شائکین کو مسہور کیے رکھا احوال بتا رہے ہیں حافظ شاہد منیر نیوٹ میں سجا ڈاگ شو ڈاگ شو میں پاکستان بھر سے ستر سے زائد مختلف رنگوں اور نسل کے کتوں نے حصہ لیا نرالے ناز نخروں سے پلے کتے ڈاگ شو میں اپنا خوب رنگ جماتے رہے اس طرح کی ایکٹیوٹیز یہ جو ہمارا کلاب ہے جی ایس ڈی سی پی یہ پورے پاکستان میں آرگنائز کرتا ہے جو ہر ویکنڈ پہ یہ جو ہمارا ڈاگ شو سیزن ہوتا ہے اس میں ارینج کیا جاتا ہے بڑے ناز نخروں سے ان کو پالا ہوئے امپورٹڈ ڈاگ فوڈ کھاتے ہیں جنمن شیفرڈ ڈاگ شو ہیں وہ اس میں پلے کرتے ہیں اور دو طرح کی کیٹیگری ہوتی ہے جس میں سٹوک کورٹ اور لونگ کورٹ پلے کرتے ہیں ہم اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور یہ ڈاگ شو یہاں پہ بہت اچھا ہو رہا ہے ہمیں بہت مزا آ رہا ہے فہیم ازغر نے جج کے فرائز انجام دیے کتوں کی پیڈگری اور مایکرو چپس کی جانچ پر تال کی جسم اور چال کے پوائنٹس بھی دیکھے شہریوں نے ایسے مقابلوں کا سلسلہ مستقبل میں جاری رکھنے کا مطالبہ کیا ڈاگ شو مقابلے میں پوزیشنز حاصل کرنے والے کتوں کے مالکان کو شیلڈز بھی دی گئیں حافظ شاہد بنیر ایکسپریس نیوز سیال کوٹ اس کے ساتھ ہی نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مسید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے آپ وزیڈ کر سکتے ہیں ایکسپریس ڈاٹ پی کے آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں تو دیکھ تیری ایکسپریس نیوز رکھئے ہر خبر پر نظر